جب دنیا والے آپ کو زمین پر گرا دیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس وقت نماز کے لیے بہترین مقام پر موجود ہیں کسی کو جواب دینے میں بلکل بھی زور نہیں لگتا چپ رہنے میں اتنا زور لگتا ہے کہ آنکھیں باہر آ جاتی ہیں اکثر لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی چالاکیوں کو نظرانداز کر رہے ہوتے ہیں لوگ پہلے ہمارے خلوص کو برباد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہے اے اللہ کریم ہمیں اپنی رضا میں راضی رکھنا آپ نے جو تقسیم ہمارے لیے فرمائی ہے ہمیں رکھ اسی پر صبر دینا اور ہمیں حسد جیسی محلق بیماری سے محفوظ و معمول رکھنا میرے اللہ آمین محبت میں ناراضگیاں نہیں ہوتی خجتیں مہت ہوتی ہیں خجتیں اگر ماننی جائیں تو اعتماد اور بھی ور جاتا ہے اور محبت بھی بروان چڑھتی ہے اسلام محبت کے خلاف بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو نکاح کریں اور اسے اپنی عزت بنا کر گھر لائیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو غلط راستے پر لگا دیں جو بعد میں دنیا اور آخرت میں آپ کی اور اس کی رسوائی کا سبب بنے اے کاش شہرہوں کی طرح عام زندگی کے سب راستوں پر یہ تحریر ہوتا کہ آگے خطرناک مور ہے ذرا سنبھل کر چلیں اور صبر کیے رکھو کہ اللہ تعالیٰ کبھی نیکوں کاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا ایسی محبتیں اکثر وہ سیدھا ہو کر گلے کا توق بن جاتی ہیں کہ جن میں احساس نام کی چیز ناپید ہو رشتوں میں سب سے بڑا نقصان اعتبار کا ٹوٹ جانا ہے یقین ہے کہ ایک دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ انگریزی صرف ایک زبان ہے ذہانت یا ہماکت ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں اپنی پسند کو چھوڑنا بے حد مشکل ہوتا ہے اور ناپسندیدہ کو قبول کرنا بھی جان جوخم کا کام ہے لیکن جو شخص یہ سب کر گزرتا ہے اس کیلئے یہ بڑے شکر کا مقام ہے یہ دنیا بہت مطلبی ہے کہ آج کل لوگ جنازہ بھی صرف اپنے ثواب کیلئے ہی بڑھتے ہیں مہر نفسیات کی رائے میں جو انسان آپ کو اپنی روح کی گہرائی سے چاہتا ہے اس کی ایک بہت خاص نشانی ہے وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ہر لمحہ ہچکچاہت کا شکار رہتا ہے اور بات کرتے وقت آپ کی عزت کا خیال رکھتا ہے اللہ کریم اور ہماری مرضی کے درمیان جو فرق ہے اسی کو غم کہتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی